اس میں مختلف اقسام کی دردیں ہوتی ہیں کچھ نئی اور کچھ پرانی مائگرین کے منیزوں کو عام طور پر پتا ہوتا ہے کہ مجھے درد ہونے والی اور یہ اسی کو ہم اورہ کہتے ہیں یہ چار سے چھے گناہ خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے دوائی کی جو لیول اپ بلڈ میں وہ کم منشور ہو جاتا ہے جس سے یہ درد ہو سکتی ہے تو اس کو سب سے پہلے کسی ایسے کمرے میں چلا جانا چاہیے جہاں پر لائٹ کم ہے اسلام علیکم جی میرے نام ہے ڈاکٹر شہزاد کریم بٹی میں انٹرمیشنل پین مینجمنٹ سپیشلسٹ ہوں میں الرازی ہاسپیٹل ایم ایم آلم روڈ گلبرگ لہور میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں میرے پاس آج کل رمضان کی وجہ سے بہت ساری دردوں کے مریض آتے ہیں اس میں مختلف اقسام کی دردیں ہوتی ہیں کچھ نئی اور کچھ پرانی کیونکہ ایسے مریضوں کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے جن کو پرانی درد تھی لیکن اس کی نویت اور شدت دونوں مختلف ہو جاتی ہیں میں بات کروں مائگرین کی یا درد شکیقہ کی یہ وہ لوگ ہیں جو روزوں میں ایک ڈیفرنٹ فارم کے ساتھ پریزینٹ کرتے ہیں یعنی ان کی درد تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے اور اس کی شدت بعض اوقات اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے اپنا روز مراہ کا کام کرنا چاہے وہ کوئی خاتون ہے یا بندہ ہے جو دفتر میں کام کرتا ہے یا کوئی خاتون ہے جو اپنے گھر میں فرائض ہر انجام دیتی ہے اس کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ یہ درد ہے کیا اس کی علامات کیا ہیں اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اس کی تشخیص کیسے ہو سکتی ہے اس کا علاج کیسے کریں گے اور اس سے احتیاط کیسے کی جا سکتی ہے مائگرین کے مریضوں کو عام طور پر پتا ہوتا ہے کہ مجھے درد ہونے والی ہے اور یہ اسی کو ہم اورہ کہتے ہیں یعنی ان کو پتا چل جاتا ہے کہ کچھ دیر میں درد شروع ہو جائے گی پھر وہ درد شروع ہوتی ہے پھر پورے کا پورا ایک اپیسوڈ ہوتا ہے جس کو ہم مائگرین کا اپیسوڈ کہتے ہیں اس کے بعد آفٹر ہینڈک ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ شدت کم ہونے شروع ہو جاتی ہے یہ چار سے چھے گناہ خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہیں اب ہم دیکھیں گے اس کی وجوہات رمضان میں کیا ہو سکتی ہیں اچھا اکثر ہوتا ایسے ہیں کہ رمضان میں روزے کی وجہ سے جو لوگ دوائی لے رہے ہیں اس کا وقفہ بڑھ جاتا ہے جس سے وہ دوائی کی جو لیول اپ بلیڈ میں وہ کام منشور ہو جاتا ہے جس سے یہ درد ہو سکتی ہے پھر سونے اور جاگنے کا سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے یہ بھی درد کا باعث بن سکتا ہے پھر ڈی ہائیڈریشن پانی کی کمی درد کا باعث بن سکتی ہے وہ لوگ جو مرغن کی ضائع لیتے ہیں جو زیادہ میریٹ میں سالے والے چیزیں لیتے ہیں جو فیزی ڈرنکس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان میں یہ درد کی شدد نسبتاً زیادہ ہو جاتی ہے پھر لیک آف ریسٹ لیک آف سلیپ اوور اگزرشن زیادہ تھکاوٹ اور زیادہ کام یہ تمام درد کو ٹرگر کرنے کا باعث بن سکتا ہے پھر سٹرانگ سمیل لوگوں کو پتا ہوتا کہ زیادہ چاکلیٹ سے چیز سے یا جس جس چیز سے درد کی شدد میں اضافہ کر سکتی ہے وہ چیزیں بھی درد مزید بڑھا سکتی ہے اس کے ہم دیکھیں گے اس کی تششیص کیسے کرتے ہیں یہ درد عام طور پر ایک سائٹ پہ ہوگی اور پیشنٹ کو یہ محسوس ہوگا کہ میری کنپٹی کے اندر کوئی نہ کوئی چیز چلنا شروع ہوگی ہے جیسے کوئی مشین چل رہی ہے پھر پٹھے کس نے شروع ہو جائیں گے بعض اوقات یہ آنکھ کے پیچھے ہوتی ہے اور کان کے پیچھے سے ہوتی بھی گردن تک چلی جاتی ہے یہ زیادہ تر ایک سائٹ بھی ہوگی اور بعض اوقات سر کے ٹاپ پہ بلکل ہوتی ہے اور یہ بھی پیچھے چلی جاتی ہے اور یہ درد کی شدد ایک خاص حد تک بڑھے گی اور آسا آسا یہ کام ہونا شروع جائے گی لیکن یہ درد اتنی زیادہ بھی ہو سکتی ہے کہ پیشنٹ کو بیٹھنا کام کرنا مشکل ہو جائے اس کو متلی اور بعض اوقات الٹی بھی ہو سکتی ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جب درد شروع ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے سبوز اگر کوئی بند اپنے کام میں مصروف ہے یا گھر میں کسی کام میں مصروف ہے تو اس کو سب سے پہلے کسی ایسے کمرے میں چلا جانا چاہیے جہاں پہ لائٹ کام ہے جہاں پہ روشنی بھی کام ہے جو کمرہ بھی تھنڈا ہے اور جہاں پہ شور بھی کام ہے ٹی وی اس کمرے میں ہے تو بند کر دیں کمپیوٹر ہے تو بند کر دیں موبائل فون کا استعمال ہے تو اس کو ختم کر دیں فون کو تھوڑی دیر کے لئے آف کر دیں اور سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنی کنپٹیوں کو تھوڑا سا مساج کریں اور اگر روزہ نہیں ہے تو آپ چند سب ٹھنڈے پانی کے لے سکتے ہیں لیکن روزے کی صورت میں ظاہر ہے اگر ہم اس کو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ روزے کا ٹائم تک یہ گزر جائے اس کے بعد آپ روزے کا کھولنے کا انتظار کریں اس کے بعد دوائی لی جا سکتی ہے لیکن اس وقت کی ریمیڈی یہی ہے کہ ایک ٹھنڈے ایسے کمرے میں چلے جائیں جہاں پہ سمیل بھی کام ہو جہاں پہ شور بھی کام ہو جہاں پہ روشنی بھی کام ہو اور خاص طور پہ فلکرنگ نائٹ جو لائٹیں جلتی پوچھتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے اگلی بات آگیس کے علاج کی علاج یہ سب سے زیادہ ضروری تو بات جائے جو دوائی آپ کی مسنگ ہے اس دوائی کو لیں اور دیورنگ رمضان اس دوائی کی ڈوز کو تھوڑا سا بھڑھا دیں تاکہ بلڈ کے اندر اس کا لیول مینٹین رہے گا پھر اس کے علاوہ جو ڈی ہائیڈریشن سے بچیں پانی کا استعمال زیادہ رکھیں خاص طور پر لیمو پانی ٹائپ چیزیں ضرور دیتے رہیں تاکہ پانی کی کمی نہ ہو پھر زیادہ مسائلہ والی چیزیں ہیں زیادہ جو گھی والی چیزیں ہیں فرائٹ فوڈ ہے ان سے پریس کریں ملٹی وائٹمین ضرور لیتے رہیں اور اپنے آپ کو ٹائم پر سلائیں تاکہ جتنے آپ کی نید پوری ہوگی اتنے اس درد کے چانسز کم ہو جائیں گے زیادہ اگزرشن بھی اس درد کا باعث بنتی جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں اگر ہم اس کی احتیاط کرتے رہیں گے تو یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ صرف اس درد کی شندت سے بجا جا سکتا ہے بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو یہ درد ہوئے ہی نہ یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ ان کو فالو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس درد سے بچے رہیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز موسیقی موسیقی